فضا میں وحشت سنگو سنا کے ہوتے ہوئے قلم میں رکس ہے آشوب جاں کے ہوتے ہوئے یہی پہ رہتے ہیں وہ لوگ بھی کی جن کے سبب زمین بلند ہوئی آسماء کے ہوتے ہوئے اور دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرستہ ہوں کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرستہ ہوں کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے فضا میں وحشت سنگو سنا کے ہوتے ہوئے قلم میں رکس ہے آشوب جاں کے ہوتے ہوئے یا کس درجہ احترام کیا تم کو دیکھ کر علمان نصیم صاحب کبلا مختی صاحب کبلا بیٹھے کس درجہ احترام کیا تم کو دیکھ کر کنکر نے بھی کلام کیا تم کو دیکھ کر کس درجہ احترام کیا تم کو دیکھ کر کنکر نے بھی کلام کیا تم کو دیکھ کر تلوار دیکھتی رہی کیا ہو رہا ہے یہ لکڑی نے ایسا کام کیا تم کو دیکھ کر تلوار دیکھتی رہی کیا ہو رہا ہے نعرہ تقبیل نعرہ رسالت جشن سید سالار مسعود غازی نعرہ تقبیل نعرہ رسالت کس درجہ احترام کیا تم کو دیکھ کر کس درجہ احترام کیا تم کو دیکھ کر میرا دل کہتا ہے پورے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں لبائک یا رسول اللہ جن کے ہاتھ میں اٹھائیں گے جن کے نہیں ہیں کوئی شکایت رہی ہے ایک بار اور کہہ دیں لبائک یا رسول اللہ اور بلند آواز سے لبائک یا رسول اللہ کس درجہ احترام کیا تم کو دیکھ کر کس درجہ احترام کیا تم کو دیکھ کر کنکر نے بھی کلام کیا تم کو دیکھ کر تلوار دیکھتی رہی کیا ہو رہا ہے یہ لکڑی نے ایسا کام کیا تم کو دیکھ کر تلوار دیکھتی رہی کیا ہو رہا ہے یہ لکڑی نے ایسا کام کیا تم کو دیکھ کر شاعر ملکہ ہندوستان شاہر شاہر ترنم ملبل باگے مدینہ جناہ محترم قاری محمد علیہ فیضی واحدی ان کی نات ہونی ہے ان سے پہلے حضور مفتی صاحب قبلہ کا پاکیزہ بیان ہوگا ہم آپ تمامی حضرات محبتوں سے سمات کریں گے اور اپنی نیکیوں میں ضافہ فرمائیں گے جیسا کی صدر اجلاس ان کے حکم کے مطابق بڑی تیزی کے ساتھ یہ پروگرام میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں قائد اجلاس علماء محمد نصیم صاحب قبلہ قادری برکاتی تشریف فرمائے ایک آخری شیر کہتا ہوں آخری بار زور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اور زور سے بولو یا رسول اللہ وہ جالی اور وہ گمبت وہ زینہ دیکھ لیتا ہوں وہ جالی اور وہ گمبت وہ زینہ دیکھ لیتا ہوں تصور ہی میں جنت کا نگینہ دیکھ لیتا ہوں وہ جالی اور وہ گمبت وہ زینہ دیکھ لیتا ہوں تصور ہی میں جنت کا نگینہ دیکھ لیتا ہوں میری دیوانگی بھی آ گئی اب ایسی منزل میں میں آنکھیں بند کرتا ہوں مدینہ دیکھ لیتا ہوں میری دیمانگی بھی آ گئی اب آئیسی منزل میں میں آنکھیں بند کرتا ہوں مدینہ دیکھ لیتا ہوں بڑے عدم و احترام کے ساتھ بہت بڑے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والی وہ ذات بہت بڑے مدرسے میں تعلیم دینے والی وہ ذات خطیب الہند ناشر مسلکِ عالی حضرت زیرت درسگاہ جامعہ معقول و منقول خلیفہ حضور تاہری ملت حضرت علامہ مفتی میندین صاحب کملاع ازھری مفتی فیض الرسول براہ شریف کی حضور والا تشریف لائے اور اپنے خوبصورت انداز میں خطاب فرمائے ہم آپ تمامی حضرات محبتوں سے سمات کریں جہاں مفتی میندین صاحب ایک اچھے خطیب ہیں ایک اچھے مدرس ہیں ایک اچھے مفتی ہیں ایک اچھے خلیفہ ہیں وہی ایک اچھے انسان ہیں اخلاق کے دھنی کا نام مفتی میندین صاحب ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی ایسی دگر پر پہنچ جائے اور پھر اتنا اخلاق مند ہو خلوص و پیار دیتا ہے محبت بار دیتا ہے گلوں کا ہار ہی اس کے گلے میں زیب دیتا ہے حسد سے پچھتے رہنا اس لیے بہت ضروری ہے حسد حاسد کو مرنے ہی سے پہلے مار دیتا ہے حسد سے پچھتے رہنا اس لیے بہت ضروری ہے حسد حاسد کو مرنے ہی سے پہلے مار پر آئیے اب حجت کا اشتفال کرتے ہیں ناروں سے ناروں سے نارے بہتنا آپ مفتوں سے سمات کر رہے تھے کل کی رات جس جلسے میں تھے مفتی صاحب اور ہم یعنی نے بتایا نہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم لوگ ہیں دکت بہت بڑھ جاتے ہیں اس لئے اس لئے تو ہم نے بتایا نہیں تھا کل آج بتا رہا ہوں تاکہ جلسہ ہو جائے تین دن پروگرام کے بعد ہی تو سب ہوتا ہے تین دن تک لگاتار مختی صاحب کے ساتھ میں ابھی رہے ہیں جو لگاتار باقی تو کترے جلسے ہوئی ہیں وہ تو الگ بات ہے پرسوں کا جلسہ تھا لالگج کا بلکل رابطی کے کنارے اگر تھوڑا سا اور ہم بڑھ جاتے تو ندی میں پہنچ جاتے کل کا جلسہ تھا نبیگڈی کا آج کل جلسہ ہے آپ کے ہاں کا الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ پورے ملک میں حضور طاہر ملت کا فائضان لے کر کہ امام پر حکومت کرنے والی وہ ذات حضرت علامہ مختی مینودین صاحب کے بلازری کی دوستو جہاں میں نے بدایا کہ ان کو علم کے حوالے سے لوگ بلاتے ہیں خطاب کے حوالے سے بلاتے ہیں وہیں ایک سنجیدہ اور اخلاق مند انسان ہونے کے ناتے سے بھی بلاتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ لانمورات علیم چھے جون کو مدھپور کا جلسہ ہے غلام حسین صاحب کے ہاں جس میں ہمارے باہر سے آنے والے خطیب خطیب الہند ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضور مسیح علمہ خلیفہ حضور تاجو شریعہ حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب کے بلا استاج علامت الغوثی عربی خالی جترولہ ان کے علامہ تمام دیگر شورہ خطبہ ہوں گے آپ چھے جون کو اس جلسے میں شریک ہوں مدھپور کا جلسہ ہے آپ تمامی حضرات اس جلسے میں شریک ہوں علمائے کرام کی نورانی بیانات سے مستفید ہوں اپنے قلوب کو بنوروں مجلہ فرمائے سائے ترنم شائر ملکہ ہندوستان بلبل باغے مدینہ جناب محترم قاری محمد علی فیضی واحدی الحمدللہ دو بجرگوں کا اہم فیضان محمد علی فیضی پر ہے ایک تو حضور شعویب العولیہ کی ذات مقدس ہے دوسرا حضور سیدی طاہر ملت کا فیضان ہے الحمدللہ ان کے نام کے آگے دو ٹائٹر لگا یہ فیضی بھی لکھتے ہیں اور واحدی بھی لکھتے ہیں الحمدللہ اور تاجو شریعہ سرکار آلہ حضرت سرکار کی نات پر علی شریف کا بھی فیضان جاری ساری ہے ان کی نات ہونی ہے ہم آپ تمامی حضرات محبتوں سے سمات کریں گے بہت دیر سے آپ انتظار کر رہے ہیں میں بہت دیر تک میں ایک پر نہیں رہنا چاہتا مگر اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ آگئے ہیں تو میں کچھ بولوں گا ہی نہیں ایک دو شیر کہے دیتا ہوں جلدی سے تاکہ آپ بیدار ہو جائیں بہت قریب آگئے ہیں آپ الحمدللہ ابھی بھی بہت دور بہت پیچھے لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ بھی ان کو سن کر کے جانگے آپ سلام ہونا ہے صرف ان کی نات کے بعد سلام ہونا ہے کتنے دیر تک آپ سنیں گے یہ آپ کی مرضی پر ہے کتنے دیر تک یہ نبی کی نات پڑھیں گے آپ محبتوں سے سمات کریں گے تاریم مگلی فائزام نے بتایا کہ اب حزین آباد کے جلسے کی طرح تو نہیں کرو کہ آخر میں تو نہیں پڑھاؤگے ہم نے کہا پوشٹر سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کو کپ پڑھ رہا تو وہ تشریف فرمائے بس ایک شیر کہتا ہوں انہی کی چشمیں انعیت ہے مہربانی ہے تاریخ کریں انہی کی چشمیں انعیت ہے مہربانی ہے جو قیدِ غم سے آزاد زندگانی ہے انہی کی چشمیں انعیت ہے مہربانی ہے جو قیدِ غم سے آزاد زندگانی ہے نبی کا عشق بتاتا ہے حال نسلوں کا یہ بھیق میں نہیں ملتا یہ خاندانی ہے یا فضاؤں میں پرندے آب و دانہ ڈھوڑ لیتے ہیں شب تاریخ میں اپنا ٹھکانہ ڈھوڑ لیتے ہیں انہیں جب بھی ضرورت ہوتی ہے خوشبو یہ جنت کی تو اپنے شہر میں پہلول دانہ ڈھوڑ لیتے ہیں انہیں جب بھی ضرورت ہوتی ہے خوشبو یہ جنت کی تو اپنے شہر میں پہلول دانہ ڈھوڑ لیتے ہیں